نُضِئُ بِنُورِنَا الدُّنِيَا وَنَنشُرُ فِي الْفَضَىٰ أَمَلَا وَنُعْلِي عَزْمَ اِمَّتِنَا فَبَرْطَلَبَ الْعُلَى وَصَفَرْ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ پر بحث کرتے ہوئے مُسَنِّف اس کے مختلف پہلووں سے اسرار و رموز کو اجاگر کرتے ہیں تو اب آگے ویان فرما رہے ہیں وَلِذَلِكَ فُضِّلَ مَا حَكَ اللَّهُ عَنْ حَبِيبِهِ حِينَ قَالَ لَا تَحْزَنِ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا عَلَى مَا حَكَاهُ عَنْ كَلِيمِهِ حِينَ قَالَ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ کہ مسنف نے بیان کیا کہ ایاکا کو مقدم کیا اس کی ایک وجہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ رب العزت بندے کے پیش نظر مقدم ہو وجود کے اعتبار سے بھی مقدم ہے حسر کا معنی بھی پیدا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں اللہ رب العزت بندے کے پیش نظر ہو اور عبادت سے اس میں کسی قسمہ کا قبر نہ آئے اس چیز کی تعلیم دینے کے لیے اسے مقدم کیا اور افیر میں کہا تھا کہ عارف باللہ جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ شروعی سے اللہ کی ذات اس کے لیے مقدم رہے اس کو بیان کرنے کے بعد آگے بیان کر رہے ہیں وَقَرَّرَ الْضَمِيرَ لِلْتَنصِيصِ عَلَىٰ أَنَّهُ الْمُسْتَعَانُ بِهِ لَا غِيْرِوْ زمین کو مقرر لائے عَلَىٰ أَنَّهُ الْمُسْتَعَانُ بِهِ لَا غِيْرُوْ یہ بدلانے کے لیے کہ مدد صرف اسی سے طلب کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کی جا سکتی نہیں تو بیان کر رہے ہیں کہ زمین کو مقرر کیوں لائے ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ قرآن کریم یہ کہہ دیتا اِيَّاكَ نَعْبُدُو وَنَسْتَعِي لیکن دونوں جگہ پر زمین کو مقرر لائے گیا تو زمین کو مقرر لانے کی توجیح کرتے وہ فرماتے ہیں کہ بندے کے لیے یہ بات اللہ واضح کرنا چاہتے تھے کہ جہاں عبادت میں توحید ضروری ہے وہیں استعانت میں بھی توحید ضروری ہے کہ بندہ عبادت بھی ہر حال میں اللہ ہی کی کرے اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ تھیرائے اور مدد بھی اللہ ہی سے طلب کرے کیوں اس لیے کہ انسانوں کے گمراہ ہونے کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں ایک تو انسان گمراہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھیرا کر جیسے دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں یہودیت ہو نصرانیت ہو بدزم ہو ہندو ہو سکھ ہو ان تمام مذاہب میں کیا ہے شرک ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی رام کو شریک ٹھیراتا ہے کوئی رامن کو شریک ٹھیراتا ہے کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو شریک ٹھیراتا ہے کوئی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے کوئی بودھ کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے تو اس طرح سے اللہ کے ساتھ براہ راست شرک کرتے ہیں تو ایہا کا نعبدو سے اس کی تعلیم دی کہ یہ کبھی بھی انسان شرک میں مقترح رہا ہے اس کے بعد بھی وگر مسلمان بھی ہے تو مسلمان ہونے کے بعد بھی گمراہ ہونے کا ایک انکان باقی رہتا تھا اور وہ انکان کیا تھا وہ انکان یہ تھا کہ لوگ مسلمان ہو کر بھی واسطوں کے نام پر وسیلوں کے نام پر قبروں پر جا کر اور پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر مدد طلب کریں گے تو اللہ نے کہا ایا کا نستعی اس کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہیں کی جا سکتی تو اللہ پچھو کہ عالم الغیبی والشہادہ ہے اللہ کو معلوم کہ ایک جماعت پندروی صدی حجری کے اندر ایسی بھی وجود میں آئے گی جو قبروں پر جا کر چادریں چڑھائے گی جو قبروں پر جا کر اولاد مانگے گی جو قبروں پر جا کر سجدہ کرے گی اور پھر یہ کہے گی کہ اللہ کے نیت بندے ہیں ہم تو ان کے ذریعے سے مدد طلب کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے کہا ایا کا نستعیم کہا یہ شرک کے قریب قریبی بھڑکنا مت یعنی ایا کا نا مضوط و شرک ہوا لیکن ایا کا نستعیم گویا کہ شرک کی طرف بڑھنے کا راستہ ہے تو اس شرک کی طرف لے جانے والے راستے سے روکنے کے لیے ایا کا کو مکرر لائے شرک کی طرف لے جانے والے راستے سے صدن للباب جس کو کہتے ہیں اس لیے یہاں پر ایا کا کو مکرر لے کر آئے کہ جس طرح سے عبادت میں شریک نہیں تھیراتا ہے لیوکرربونا کی ضرورت نہیں ہے کسی کو وسیلہ اور ذریعہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے سیدھا سیدھا مانگو ہمارا دربار کھلا ہوا ہے ہم اپنے دربار کو کھول کر بیٹے ہیں جو بھی آئے کہ ہم اسے کیا کریں گے ڈائریک ڈائریک دیں گے کوئی عجمیر باوہ اور یہ باوہ اور وہ باوہ کی چکر میں فسنے کا کوئی ضرورت ہے نہیں عجیب عجیب قسم کی درگائیں ہوتی ہیں اور عجیب عجیب نام بھی ہوتے ہیں ان کے تو اللہ رب العزت نے کہا ایا کا نستائی تجھے ہی اسے مدد طلب کرتے سب سے بھاری اگر بیدتی حضرات کو کسی کی تفسیر لگتی ہے تو وہ ایا کا نستائی ایا کا نستائی ان کی تفسیر بنتی نہیں ان سے وہ بھی کہا نہیں وہ در اصل لڑو در اصل کہا ایا کا نستائی کا مطلب یہی ہے کہ تجھے ہی سے مانگتے ہیں یا نہیں باوہ کے ذریعے سے ایا کا نستائی باوہ کہاں سے بیچ میں آیا نہ باوہ آتا ہے نہ باوی آتی ہے کوئی آتا باتا نہیں تو اس نے کہا ایا کا نام تو اس لیے اللہ رب العزت نے بیدتیوں کی اصلاح کے لیے ایا کا نستائی سیدھا سیدھا ایسا بہت سکتے ہیں بیدتی بریلوی رضا خانی اور وملحقاتهم اور ان سے ملتے جلتے جتنے بھی ہو سکتے ہیں ان تمام گروہوں کے لیے اللہ نے کہا ایا کا نستائی تو کہا وَقُرِّرَ الزَّمِيرُ لِلْتَنسِيسِ عَلَىٰ أَنَّا الْمُسْتَعَانُ اَنَّهُ کہ یہ بتانے کے لیے کہ وہی ہے جس سے مدد طلب کی جا سکتی ہے اس کے بعد وَقُدِّمَتِ الْعِبَادَةُ عَلَىٰ الْإِسْتِعَانَةِ لِيَتَّوَفَقَ رُؤُوسُ الْآئِي وَيُعْلَمَ مِنْهُ أَنَّ تَقْدِيمَ الْوَصِيلَةِ عَلَىٰ طَلَبِ الْحَاجَةِ اَدَعَا الْإِلَا الْإِجَابَتِ اب اس کے بعد بہن کر رہے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو اب دوسرا سوا کہ عبادت اور استعانت میں عبادت مقدم کیوں اور استعانت مؤخر کیوں پہلے ایا کا نستعین آنا چاہیے تھا بعد میں ایا کا نعبد آنا چاہیے کیوں کہ یوں کہے اے اللہ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو پہلے مدد طلب کی جاتی اللہ سے اس کے بعد بھی عبادت کی جاتی قیاس جلی کا تقاضی یہ تھا تو مصنف اس کے چار جواب دیتے مصنف ہمارے مصنف ایک آج جواب پر اتفا نہیں کرتے تھوک میں جواب دیتے ایک دو تین چار کہا تیری کھوکڑی ایک دم تھنڈی ہو جانا چاہیے اور دل مطمئن ہو جانا چاہیے کہ بات بلکل کیا ہے صحیح ہے اس لیے ایک نئی دو نئی تین نئی اور چار چار جواب دیتے ہیں تو سب سے پہلے کہا وَقُدِّمَتِ بِعِبَادَتُ وَعَلَى الْاِسْتِعَانَتِ وِيَتَوَفَطَ رُؤُسُ الْاَعِيِ اور عبادت کو استعانت پر مقدم رکھا گیا تاکہ رؤوس آیت میں توافق ہو جائے رؤوس آیت میں توافق ہو جائے کیا مطلب؟ کہ قرآن کریم کس طرح سے اس کی شروع ہو رہا تھا الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالکیو مدین ایاک نعبد و ایاک نس تائی تو سب جگہ پر یا اور نون کے اوپر آیت ختم ہوتی ہے یا اور نون پر آیت کیا ہوتی ہے ختم اگر ایاک نستعین و ایاک نعبدو کہتے تو وہ وزن باقی رہتا نہیں سرسری لغت عرب کی لحاظ کرتے ہوئے کہ کلام مشجع اور مقفع ہو رہا تھا اس وجہ سے نستعین کو بعد میں لائے کلام کے مشجع مقفع ہونے کی وجہ سے اس کی رعیت کرتے ہوئے کہلائے گئے اس کو یہ پہلا جوا دوسرا وَيُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ تَقْدِيمَ الْوَسِيلَةِ عَلَى طَنَبِ الْحَاجَةِ اَدْعَى الْعِجَابَتِ اور دوسرا جواب یہ اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وسیلہ یہ طلبِ حاجت پر مقدم ہونا چاہیے تاکہ دعا اجابت کے زیادہ قریب ہو جائے آپ کیا بہن کر رہے ہیں کہا اقلی اعتبار سے ایک جواب یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ایَّاکَ نَعْبُدُوا وَيَّاکَ نَسْفَعِنِ اس لیے کہ پہلے عبادت جب عبادت شروع کرتا ہے بندہ تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی تو استمرار کے لیے ثابت قدمی کے لیے معاذبت کے لیے اسی عبادت کے واسطے سے ایَّاکَ نَسْتَائِنِ کا اسے عبادت کے واسطے سے کیا ایَّاکَ کہ اللہ ٹوٹی پھوٹی عبادت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اسی عبادت کا واسطہ دیتا ہوں کسی باوہ کے پاس جاتا نہیں کسی درگاہ میں جاتا نہیں لیکن اپنا ٹوٹھا پوٹھا عمل کیا کرتا ہوں میں پیش کرتا ہوں اسی ٹوٹے پوٹے عمل کی برکت سے تو مجھے مدد کر کہ اب میرے جتنے بھی کام ہے وہ کام بنتے رہے اور آئندہ بھی میں استمرار کے ساتھ عبادت کرتا رہوں کہ اس کا تقاضی یہ تھا کہ نعبضو پہلے آیا اس کا تقاضی یہ تھا کہ نعبضو پہلے آئے کہ بندہ اپنی طرف سے اقدام کرتا ہے کہ بھئی اللہ یہ میں نے کچھ کیا اب اس کی برکت سے آپ میری مدد کیجئے اب اس کی برکت سے آپ میری کیا کیجئے مدد کیجئے جیسے آپ نے پڑھا کہ وہ غار میں تین لوگ فز گئے حصت مشہورت مشہورت جدہ ہمارے طلبہ کو جب تقضیر یاد نہیں ہوتی یہ تکھڑے ہو کے یہی سنا جاتے ہیں کہ بھئی یہ تقضیر کرے وہاں تک کیا آرام سے ایک قصہ سنا ہے وہاں تک یہ تقضیر کیا ہو جاتی ہے پوری ہو جاتی ہے کہ بھئی تین لوگ جا رہے تھے اور بارش شروع ہوئی اور وہ اگر میں پناہ گزی ہو گئے اور پھر اس کے بعد ایک چٹان آئی اور کیا ہو گئی وہ کہ ارے بھئی تو اب ہر ایک نے اپنی عبادت کا وسیلہ دیا کہ میں نے فنا گناہ چھوڑا تھا میں نے فنا عبادت کی تھی کسی نے ماں باپ کی عبادت کے اوپر کسی نے گناہ کے چھوڑنے کا وسیلہ دیا تو وہ پتھر کیا ہو گیا ہٹ گئے تو معلوم ہوا کہ اپنے عمل صالح کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے دوسری کسی کی اس کو وسیلہ بنایا جا سکتا یہ متفق علیہ اہل سنت و جماعت کے یہاں پر کہ بندے کو اپنے کسی عمل صالح کے اوپر یقین ہو کہ یہ میرا عمل میں نے اخلاص کے ساتھ کرنے کی کوشش کی ہے کام بگڑ رہا ہے تو اپنے اس عمل صالح کی برکت سے اللہ سے مانگے کہ اللہ ایک پوٹا پوٹا عمل اچھا کیا ہے اس کی برکت سے یہ میرا کام تو کر دیں کہا اسی طریقے سے یہاں پر بھی کہ اللہ پوٹی پوٹی عبادت کی ہے اس کی برکت سے اب میرے تمام مہمات امور میں تو میری مدد کر اب میرے تمام مہمات امور میں تو میری کیا کرنا مدد کر کہا اس کا تقاضی یہ تھا تیسرا جواب وَأَقُول اور میں کہتا ہوں یعنی امام بیضاوی فرماتے ہیں لَمَّا نَسَبَ الْمُتَكَلِّمُ الْعِبَادَةَ اِلَى نَفْسِهِ اَوْهَمَ ذَالِكَ تَبَجُّحًا وَيَعْكَدَادًا مِنْهُ بِمَا يَصْدُرْ عَنْهُ فَعَقِبَهُ بِقَوْلِهِ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ لِيَدُلَّ عَلَىٰ أَنَّ الْعِبَادَةَ اَيْضًا مِمَّا لَا يَتِمُّ وَلَا يَتَسَبَّبُ لَهُ إِلَّا بِمَعُونَةٍ مِّنْهُ وَتَوْفِقِينَ تیسرا جواب دیرے کہ دیرے لَمَّا نَسَبَ الْمُتَكَلِّمُ وَالْعِبَادَةَ اِلَى نَفْسِهِ جب متكلم عبادت کو اپنی طرف منصوب کرتا اِيَّاكَ نَعْبُدُو اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو گویا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اَوْحَمَدَالِكَ تو اس کے دل میں یہ وَحَم یہ خیال یہ وسوسہ اس کے ذہن میں تردش کرتا ہے تَبَجُّحًا وَإِعْتِدَادًا مِنْهُ اپنے سے عبادت کے صادر ہونے سے ایک قسم کی خوش پہنی کے طور پر تَبَجُحًا جوحًا قدر میں کہہ کر رہا ہوں خوش پہنی کے طور پر کیا مطلب کہ بندے نے جب عبادت کی تو عبادت کرنے سے اس کے دل میں یہ آیا میں نے عبادت کی دوسرا کوئی عبادت نہیں رہتا ہے وہ آتا ہے ناو بزروں کا مشہور قصہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ لوگ کس کی عبادت کر رہے ہیں بودھ کی عبادت کر رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ان کے دن میں یہ خیال آیا کہ کیسے لوگ ہیں شر کرتے ہیں کہ ہم تو شر نہیں کرتے ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کوئی عدہ پسند نہیں آیا تو پھر وہ عشق میں مبتلا ہوئے اور ان کی ساری بلائے کیا ہو گئی چھن گئی تو اس طرح کا وہ ہم بندے کے دن میں آتا ہے جب بھی عبادت کرتا ہے کیوں الشیطان یجری فی الانسانی مجرد دم شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے کیوں اس لئے کہ شیطان آکینا نہیں ہے اس کی پوری فوج ہے اب آپ کہے کہ ایک شیطان کان 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 کرتا ہے وہ اپنی پوری فوج کے ساتھ اسی لئے جمنات کی سوان ہے عمری کے مسلم نے لکھا ہے کہ جمنات شیطان جو ہے اس کی بیوی نہیں ہے وہ خود ہی اپنا شوہر بھی ہے اور اپنی بیوی بھی ہے وہ خود ہی اپنا شوہر بھی ہے اور اپنی بیوی ہے کہ اس کے ایک طرف ایک رانگ میں اس کے مرد کی طاقت ہے اور دوسری رانگ میں اور اپنے بچے خود ہی پیدا کرتا ہے شیطان کی سوانے عمری کے مسلم کی حوالے سے بولوں میں اپنی طرف سے نہیں بولا ہوں انہوں نے کہاں سے کیا لکھا ہے ہر سے پڑھنے کے زمانے میں پڑھی اس کے بعد میں نے کہیں پر پڑھا لیکن انہوں نے لکھا ہاری عبو القلام کر کے بھاگلپور کے کاری صاحب ہم کو پڑھاتے تھے تو ہم ان کو سنانے کی لئے جاتے تھے کرتیب کا حکم وَجَاؤُ أَبَاهُمْ يَشَّعِيَرْكُونَ سو سنانے کی لئے گئے تھا دیکھنا میں نے کہ کتاب ان کے پاس حقی ہوئی ہے بہت چھوٹا تھا میں مشکل سے دس سال کے مردس گیارہ جنات اور شیطان کی سوانے ہیں عمری جنات اور شیطان پکا لیے شاید تو جنات کی سوانے ہیں عمری شیطان کی سوانے ہیں عمری تو میں نے کہا ہی کتاب میں لے جاتا ہوں تو وہ ہسنے لگے آری صاحب کہا کہ تیروں کیا سمجھ میں آئے گا میں نے کہا تو میں ایسی پڑھوں گا اس کو نہیں بھی سمجھ میں آئے تو اس وقت تو اس کتاب کے اندر میں یہ پڑھا تھا کہ شیطان کو بچے کیسے ہوتے جنات اس کے ایسے بچے ہوتے تو اب وہ اپنی پوری فورت کے ساتھ لگا ہوا ہے ضروریت آدم کے پیچھے تو ایڑی چوتی کا زور لگاتا ہے وہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے انجام کو بہتا دیں کبھی عبادت نہ کروا کر اور کبھی عبادت کے بعد خوش فہمی میں مختلع کر کر عجب اور قبر میں مختلع کر کر کہا عبادت سے یہ واہمہ تھا اس واہمہ کو دور کرنے کیلئے فَعَقِبَهُ بِقُولِهِ وَيَّاكَنَسْتَعِينَ فَعُورًا اِيَّاكَنَسْتَعِينَ لَائے تاکہ یہ جو دماغ میں ایک وَهُمْ ایک وَسْوَسَا ایک خیال حجب اور قبر بالعبادت آسکتا تھا اس کا ازالہ ہو سکے تو کہا اس کا ازالہ کیا ایہاکنستعین سے لِيَدُلَّ عَلَىٰ أَنَّ الْعِبَادَةَ عَيْبًا مِمَّا لَا يَتِمُّ وَلَا يَتَسَبَّبُ لَهُ إِلَّا بِمَعُونَكِمِّ تاکہ دلالت کرے کہ عبادت بھی انہی امور میں سے ہیں جو اللہ کی مدد کے بغیر اور اس کی توفیق کے بغیر انجام نہیں دیے جا سکتے ہیں جو اللہ کی مدد کے بغیر اور اس کی توفیق کے بغیر انجام دیے جا سکتے ہیں نہیں تو کہا اس طرح سے بندہ ہر قسم کے باطنی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے وَضَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنِ باطنی اور ظاہری تمام کے تمام گناہوں سے دور کرنے کے لیے یہ صورت انسان کے لیے کیا ہے کافی اسی لیے اس کو ہر رکعات میں پڑھوائے جاتا ہے تین ہوگئے چوتھا جواب وَقِیرَ الْوَعُوا لِلْحَالِ اور بعض نے کہا کہ یہاں پر وَعُوا حَالِيَّةَ اِيَّاكَ نَعْمُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِي وَالْمَعْنَى نَعْبُدُ مُسْتَعِيْنِينَ بِكَ نَعْبُدُ مُسْتَعِيْنِينَ بِكَ کیا مطلب کہ اگر اس سباؤں کو واوح حالیہ بنا لیا جائے تو اس صورت میں وَنَسْتَعِيْنَ جو ہے نَعْبُدُ زُلْحَالِ اور نَسْتَعِيْنَ وَنَسْتَعِيْنَ اس سے کیا بن جائے گا حال بن جائے گا اور جب حال اور زُلْحَال ہو گیا تو نحویوں کے یہاں پر یہ اصول ہے ائمہ عرب اور علوم عربیہ کے ماہلین ائمہ یہ کہتے ہیں کہ حال اور زُلْحَال کا زمانہ ایک ہوتا ہے حال اور زُلْحَال کا زمانہ دونوں کے زمانے میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے جَعَنِ زَيِّدٌ رَاكِبَنْ آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ سوا تھا تو دونوں کے زمانہ ہی دھوگا کہ الگ الگ ہوگا نہیں وہ آ رہا ہے تو آنے کے ساتھ ساتھ سوار بھی ہوگا تو دونوں ایک ساتھ ہوں گے تو کہا کہ اگر اس کو واوہ حالیہ مان لیا جاوے تو ترجمہ بھی اسی طرح انداز میں کرے گا ایاکا نعبدو و ایاکا نستائی اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد طلب کرتے ہوئے کیا ترجمہ کریں گے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد طلب کرتے ہوئے تھا تب تو کوئی سوالی بات نہیں ہے کیوں اس لیے کہ عبادت اور استعانت فی زمن و فی آن واحد ہوگا اگرچہ عبادت میں آگے پیشے ہیں مگر وقوع کے اعتبار سے دونوں ایک ہو جائیں گے تو پھر تقدیم اور تاخیر کا کوئی مسئلہ واقعی رہتا نہیں البتہ اس کو مفسرین نے مرجوح قرار دیا اس لیے مسلم نے کہا وقیلہ یعنی دیلہ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ تو یہ چار جواب مسلم نے دیئے کیسے جواب دیئے چار جواب دیئے کس کے چار جواب دیئے کیوں عبادت کو پہلے لائے اور استعانت کو بعد میں اچھا اب آخیر میں پیرات بیان کر رہے ہیں وقوری اب قسر نون فیہما اور دونوں سے غومیں نون کے قسرے کے ساتھ اسے پڑھا گیا نون کے زیر کے ساتھ پڑھا گیا وَهِيَ لُغَتُ بَنِ تَمِيمٍ اور یہ بَنُ تَمِيمٍ کی لُغَت فَإِنَّهُمْ يُقْسِرُونَ قُرُوفَ الْمُضَارِعَةِ سِوَلْ يَعْبُدُوا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ بھی پڑھ سکتے قِرَاةِ شَعْزَةِ لَيْسَ قِرَاوَتُ الْمُتَوَاقِرَةِ نہیں تو مغرب میں کھڑا ہو جائے گا کیا بلے گا اب کی یہ سارا مقتدی اور سارا مجموع پریشان کہ یہ زندگی میں اول مرت نسمع پہلی مرتبہ ہم سر رہے یہ نِعْبُدُوا وَنِسْتَعِينَ یہ کہاں سے لیکھا ہے ہمارا امام صاحب دو چار سر بھی رہے ہوں گے تو شاید دو چار کیل بھی دے رہے موسیق اس کا خلاصہ بہن کر رہے کہ اس کو نون کے کسرے کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے دونوں کو اور یہ بنو تمین کی لغت ہے کس کی لغت ہے بنو تمین کی بنو تمین عرب کا زمان جاہلیت کا ایک مشہور قبیلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ذریت تھی وہ دو حصوں میں مقصم ہوئی اولا ایک تھے عدنانیون دوسرے تھے قحطانیون عدنانیون وہ لوگ ہیں جو حجاز میں آباد ہوئے جن کو بنو عدنان کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہوئی سے اور حجازیون اور قحطانیون یمن کے لوگوں کو کہتے ہیں ان کو بنو قحطان کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بنو قحطان پھر بنو عدنان جو ہیں ان کے بھی تو حصے ہیں بنو مدر اور بنو ربیعہ بنو مدر اور بنو ربیعہ مکہ اور اس کے اردگرد رہنے والے یہ بنو مدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم كان من مدر کس میں سے تھے؟ مدر میں سے اور نجدہ کی طرف کا جو علاقہ ہے جہاں تو مسلمہ ابن حبیب القذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ ہے بنو ربیعہ وہ ہے بنو ربیعہ ان دونوں کے بیچ میں ایک قبیلہ رہتا تھا جس کو کہتے ہیں بنو تمین کیا کہتے ہیں بنو تمین ان کے یہاں پر اتنی آصابیت تھی کہ حضرت خالد بن ولی اپنا لشکر لے کر جب حجہ مسلمہ ابن حبیب القذاب کے علاقے میں پہنچے تو ایک خوشیار آدمی فرمتا سردار اس کو پکڑ آتی کہاں ادھر آ ہاں کھوپری موپری کام کرتی ہے کہاں کرتی تو ہے تو کہاں تجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ جھوٹا ہے کہاں معلوم ہے جھوٹا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا دیتا ہے تو تو نعلی کیا جواب دیتا ہے معلوم یعنی عصبیت کیسی تھی کہاں کہ میں بنو ربیعہ سے ہوں اور بنو ربیعہ کا نبوت کا دعویٰ کرنے والا گر سے جھوٹا ہے مگر وہ میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے مذر کے سچے نبی سے مذر کے سچے نبی اس لیے میں تو کیا کروں گا اس کے ساتھ رہوں گا تو سالید بن والد نے کہا تھی یہ تیار رہے ابھی تھوڑی دیر میں تیرا کام تمام ہوتا ہے یا نہیں اور پھر مارا گیا اور رجال اس کا نام تھا تو ایسی آپ سب یہ تم کے یہاں پر کیا ہوتی تھی پائی جاتی تھی یہ بنو تمیم کے بڑے ذہین اور فتیف یہ شاعری میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہوتا اسی لیے سجاہ بنت الحارث بنو تمیم میں سے ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا جس کا نام تھا سجاہ بنت الحارث بہت فسیح بلیق اس عورت کے بارے میں آتا ہے وہ صرف شاعری کرتی یعنی نصر میں بات نہیں کرتی تھی کسی کو کوئی بات کہیں بھی تو شیئر میں بولتی تھی کسی کو جواب بھی دے تو اشعار میں کرتی تھی یعنی اشعار کا جنت سور تھا اس کے اوپر وہ اتنے زبردست اشعار بولتی تھی اس نے کہا کہ آپ میں تو اتنے بھاری اشعار بولتے ہیں نبوت کا دعویٰ کرنے کا اچھا موقع ہے تو اس نے بھی کہا کیا تھا نبوت کا دعویٰ بہرحال تو بنو تمین جو ہے ان کے یہاں پر اتینا پہلے مزارے کے شروع میں آتے ہیں نا یہ پانچ حروف تو ان پانچ حروف کے اوپر جیسے بگر تمام کے تمام قبائل کے یہاں پر ان حروف کو فتحہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے ان کے یہاں پر اس کو کسنا کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے بنو تمین کے یہاں کیسے پڑھا جاتا ہے لہذا دگر تمام لوگ نعبدو نستعین پڑھیں گے اور یہ کیا کہیں گے نعبدو نستعین یعنی جیسے یفعلو یفعلانے یفعلونا ہے تو یہ پڑھیں گے یہ بنو تمین کی گردان ہے یہ کس کی طرح گردان ہے یعنی بنو تمین نے اس کا جواز کہا یعنی لازمی طور پر سب بنو تمین ایسا نہیں لیکن ان کے یہاں پر فیر مزارے کے ان پانچ حروف کو کسرے کے ساتھ پڑھنے کی گنجائش ہے اسی گنجائش کو مصنف یہاں بھیل کر رہے ہیں کہ قراءت شازہ میں سے قراءت یہ ہے کہ بنو تمین کے نزدیک اس کو کسرے کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے لہذا نعبدو و نستعین پڑھیں گے لیکن اگر کوئی پڑھاتا مماز فاصل ہو جائے گی اس لئے کہ قراءت شازہ اور قراءت شازہ کے ذریعے سے نماز پڑھائی جا سکتی نہیں قراءت متواترہی سے نماز ہوتی ہے قراءت شازہ کا استعمال نماز میں درست اور جائز نہیں ہے فَإِنَّهُ يُفْسِرُنَ حُرُوفَ الْمُضَارَعَةِ سِوَالْ لِيَائِ سِوَائِيَا کہ اِذَا لَمْ يَنْبَمَّمَا بَعْدَهَا جبکہ اس کا ماباد مضموم نہ ہو یعنی یا ہے اتینہ میں سے اگر اس کا ماباد مضموم ہے تو پھر یہ کسرہ نہیں دیتے تو پھر وہ کسرہ دیتے نہیں ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ بھئی کیوں اس لئے کہ کسرہ اور زمہ دو متزاد ہے ایک سحیل اور ایک خفیف دو جمع نہیں ہو سکتے تو اگر کوئی فیلے مضارع ایسا ہے جس فیلے مضارع میں کوئی حرف بات والا حرف کیسا ہے مضموم ہے تو اس مضموم حرف کی وجہ سے اس یا کو یا کے اوپر کیا نہیں پڑھا جا سکتا ہے کسرہ پڑھا جا سکتا نہیں ہے بہرہ ایک احتمال تھا قرآت کا جس کو مسلم نے یہاں پر بیئے بھی کیا اس طرح سے ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین پر بحث کا یہاں پر خاتمہ ہوا کہ جتنے بھی اس سلسلے میں مسلمیت کے ذہن و دماغ میں سوالات آسکتے تھے تمام سوالات میں متعدد جوابات دیئے اب آگے اہدین السراط المستقیم سراط اللہ دیئے انہمت علیہم بات کند寸 سوالات سوالات کو باتان سوالات باتان ขا PM سوالات مالکہ